اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اے ایمان والو اپنے اقراروں کو پورا کرو تمہارے لئے چار پائے جانور جو چرنے والے ہیں حلال کر دئیے گئے ہیں بجوز ان کے جو تمہیں پڑھ کر سنائے جاتے ہیں مگر احرام حج میں شکار کو حلال نہ جاننا خدا جیسا چاہتا ہے حکم دیتا ہے جنوں سے تم نے صلح کا عہد کیا ہے پھر وہ ہر بار اپنے عہد کو توڑ ڈالتے ہیں اور خدا سے نہیں ڈرتے اگر تم کو کسی قوم سے دغابازی کا خوف ہو تو ان کا عہد انہی کی طرف پھینک دو اور برابر کا جواب دو کچھ شک نہیں کہ خدا دغابازوں کو دوست نہیں رکھتا لوگ ایمان لائے اور وطن سے ہجرت کر گئے اور خدا کی راہ میں اپنے مال اور جان سے لڑے وہ اور جنہوں نے ہجرت کرنے والوں کو جگہ دی اور ان کی مدد کی وہ آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں اور جو لوگ ایمان تو لے آئے لیکن ہجرت نہیں کی تو جب تک وہ ہجرت نہ کریں تم کو ان کی رفاقت سے کچھ سروکار نہیں اور اگر وہ تم سے دین کے معاملات میں مدد طلب کریں تو تم کو مدد کرنی لازم ہے مگر ان لوگوں کے مقابلے میں کہ تم میں اور ان میں صلح کا اہد ہو مدد نہیں کرنی چاہیے اور خدا تمہارے سب کاموں کو دیکھ رہا ہے پتہ جن مشرکوں کے ساتھ تم نے اہد کیا ہو اور انہوں نے تمہارا کسی طرح کا قصور نہ کیا ہو اور نہ تمہارے مقابلے میں کسی کی مدد کی ہو تو جس مدد تک ان کے ساتھ اہد کیا ہو اسے پورا کرو کہ خدا پرہزگاروں کو دوست رکھتا ہے پھر مشرکوں کے لیے جنہوں نے اہد توڑ ڈالا خدا اور اس کے رسول کے نزدیک اہد کیوں کر قائم رہ سکتا ہے ہاں جن لوگوں کے ساتھ تم نے مسجد محترم یعنی خانہ کعبہ کے نزدیک اہد کیا ہے اگر وہ اپنے اہد پر قائم رہیں تو تم بھی اپنے قول و قرار پر قائم رہو بے شک خدا پرہزگاروں کو دوست رکھتا ہے اگر اہد کرنے کے بعد اپنی قسموں کو توڑ ڈالیں اور تمہارے دین میں تانے کرنے لگیں تو ان کفر کے پیشواوں سے جنگ کرو یہ بے ایمان لوگ ہیں اور ان کی قسموں کا کچھ اعتبار نہیں عجب نہیں کہ اپنی حرکات سے باز آ جائیں